نحمدہو و نسلی و نسلیمو على رسولِهِ الكریم اما بعد اصل میں شریعت کے احکامات شرائط کے ساتھ جب مقید ہوں تو ان شرائط کے پائے جانے سے وہ حکم آ جاتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہ ہو ایک میل تک ایک میل کے ریڈیس میں آپ کو پانی نہ مل رہا ہو یہ آپ کے پاس اتنا ہے کہ اگر آپ نے اس کو وضوح میں استعمال کر لیا تو پھر آپ کھانے پینے سے رہ جائیں گے پیاسے رہ جائیں گے بہت کم پانی ہے یا جانور بھوکے پیاسے رہ جائیں گے اگر ساتھ ہیں تو ایسی صورت میں چونکہ شرائط پوری ہو گئی تو اب اس سے تیمم کرنا جائز ہے اب ایک شخص پانی ساتھ لے کے گیا اور وہاں نماز کے پہلے اس نے اٹھا کے اس کو پانی کو ضائع کر دیا تب بھی شرائط پائی جائیں گی اور ایک شخص لے کے ہی نہیں جانتا تھا لیکن بھول گیا یا بھولا نہیں بلکہ جان بھوچ کے نہ لے گیا کہ وہاں جا کے تیمم کر لیں گے جان چھوٹے گی وضوح کرنے سے یا تیمم کی گنجائی جب ہے تو ہم کیوں وہ لے کے جائیں پانی تو جس کی جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق اس کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہوگا لیکن چونکہ شرائط پائی گئی تو اب اس کا وہ تیمم کرنا بہرحال درست ہے اور اس سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی یہ لگ بات ہے کہ اس نے اگر کوتا ہی کی احتمام نہیں کیا فکر نہیں کی اس کی تو اس بنیاد پر اس سے سوال کیا جا سکتا قیمت والے دن کے اس نے ایسا کیوں نہیں کیا توجہ اس طرف کیوں نہیں دی فکر کیوں نہیں کیا اپنے ساتھ پانی لے کے کیوں نہیں گیا کہ تیمم نہ کرنا پڑتا لیکن اگر کوئی اس میں کوتا ہی نہیں تھی بھول گیا انجانے میں ایسا ہو گیا شرارت کی نیت نہیں تھی شریعت کو ٹوست کرنا نہیں تھا تو ایسے میں انشاءاللہ اس پر کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں کوئی گناہ بھی نہیں بس شرائط پوری ہونے چاہیے امیر اس سے بات واضح ہو گئی